دشمن تب تک حابی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی فوج ہے اور فوج کو دشمن شکست نہیں دے سکتا اب یہ کام وہ آپ سے لینا چاہتا ہے کسی کو ہی فیفت جنریشن وار کہتے ہیں اگر آپ فیفت جنریشن وار میں دشمن کے علاقار نہیں بننا چاہتے تو اپنی فوج کو نشانہ بنانا بند کیجئے اور اگر ان کا مقابلہ کرنے کا دل ہے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مرچہ سمجھ لیجئے آئیے سمجھتے ہیں فیفت جنریشن وار آخر ہے کیا بنیادی طور پر آپ کے تین نمائی دشمن ہیں لبرلز ایمان کے دشمن خارجی جان کے دشمن جمہوریہ مال کے دشمن تینوں کے پاس خوبصورت نارے ہیں لبرلز انسانیت کا نارا خارجی اسلام کا نارا اور جمہوریہ حقوق کا نارا لیکن حقیقت میں یہ کافر کرتا ہے دوسرا مارتا ہے اور تیسرا لوٹتا ہے تینوں کا آپس میں ایک غیر علامیہ اتحاد ہے آپ گھوڑ کیجئے پیپلز پارٹی دہشت گردوں کی فنڈنگ اور علاج کرتی رہی نون لیگ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو نکام بناتی ہے لبرلز بی ایل اے کا کیس مسنگ پرسنز کے نام سے لڑتے ہیں آسمہ جہنگیر ٹی 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 کے خلاف آرمی عدالتوں کے فیصلوں کو پالا دم کرواتی ہے دہشت گرد نواز شریف کے لیے مارڈل ٹاؤن جا کر لڑتے ہیں وقاس گھوڑیا سوشل میڈیا پر نواز شریف کا کیس لڑتا ہے اور ان تینوں کا مشکل کا دشمن کون افواج پاکستان خارجی پاک فوج کو اسلام دشمن کہہ کر لبرلز پاک فوج کو دہشت گرد کہہ کر اور سیاستدان پاک فوج کو جمبوریت دشمن کہہ کر ان پر حملہ آور ہیں ان کو امریکہ برطانیہ اور انڈیا کی برپور مدد و حمایت حنصل ہے ان سے لڑنا کیسے ہے نمبر ایک سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پوست کیا گیا مواد ارگز شیئر مت کیجئے نمبر دو ایسے مواد پر لائک کمنٹ مت کیجئے مخالفت میں بھی کمنٹ کریں گے تو وہ پوست کی ریچ بڑھا دے گا نمبر تین ہو سکے تو فیس بک کو رپورٹ کیجئے نمبر چار جس اکاؤنٹ سے ایسا مواد شیئر کیا گیا ہے اس کو انفرینڈ یا انلائک کیجئے نمبر پانچ اکاؤنٹ اکسن فیک ہوتے ہیں ایسے اس لیے فیس بک کو رپورٹ کیجئے نمبر چھے پاک فوج کو سکوٹ کرنے والا مواد فیس بک گروپس ٹویٹر انسٹاگرام اور ورس سب وغیرہ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نمبر ساتھ پاک فوج کی سپورٹ میں بنائے گئے پیڈیزز اور اکاؤنٹس کو زیادہ سے زیادہ لائنس اور فولو کیجئے نمبر آٹھ خود بھی لکھنے کی کوشش کیجئے نمبر نو یہ فوج آپ کے لئے جانے دے رہی ہے اس پر بھروسہ رکھئے غیر واضح معاملات میں دشمن آپ کو فوج سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیے فوج اچھی ہے اور جڑنیل بڑے ہیں کہہ کر آپ کو دوکھا دیتے ہیں ان کے سامنے پاک فوج کی قربانی کی خبر پیش کریں تو بظاہر غم زیادہ ہونے کا ڈراما کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلان جڑنیل کی گلتی ہے اور یوں پاک فوج پر ہی تنقید کریں گے اگر دشمن حملہ کرے تو بجائے اس کو ملامت کرنے کے یہ آپ کو پاک فوج کو بھی ملامت کرتے نظر آئیں گے کہ کہاں گئی آپ کی جانباس فوج ان کی ٹائم لائن پر سوائے پاک فوج پر تنقید کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ بیلا مچائیں گے کہ وہ کونسی مقدس جائے ہیں جس پر تنقید نہیں کی جا سکتی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں فوج پر جتنی بے دھڑک تنقید ہوتی ہے دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی تنقید نہیں ہوتی ان کی ان چالوں کو سمجھئے مستحانہ پیجز چلانے والے آپ کو بمبوں سے اڑانے والے اور آپ کو لوٹنے والے ہرگز 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 آپ کے حیر خواہ نہیں ہیں دعا کی قسم پاک فوج ہی نہ رہی تو افغانستان اور انڈیا آپ کو کھا جائیں گے ان کو تو چھوڑیے آپ ان خوارج سے ہی نہیں نمٹ سکیں گے جن کو صرف آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے اسلام کے حلاف جنگ میں پاکستان اہم قلعہ ہے اور پاکستان تک تک فتح نہیں ہو سکتا جب تک پاک فوج وجود ہے اپنی ہی فوج کو شکست دینے میں دشمن کا ہاتھ مت بٹائیے موسیقی